اجیج بھی سائیں ہے نصیب بھی سائیں ہے دنیا کی بھیڑ میں قریب بھی سائیں ہے انہی کی رحمتوں سے چلتی ہے دنیا میری کیونکہ میرے تو رام بھی سائیں ہیں اور رحیم بھی سائیں ہیں نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی نیو ویڈیو میں بابا کی ایک نئی لیلا کے ساتھ دوستو بابا کی کتھاؤں کا ان کی لیلاوں کا ان کے چمتکاروں کا کوئی انت نہیں ہے اور بابا نے مجھے بھی سوابھاگے دیا اتنا کی میری جھولی میں بابا نے اپنی کرپا کے بہت سارے ایسے فول ڈالے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ابھی جب میں یہ ویڈیو بنانے والا تھا تو میں اپنے کسی اور انوبہ کی بات کرنے والا تھا آپ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا تھا لیکن اب جب میں اس ڈائری کو کھول رہا تھا تو ایک اور ایسا انوبہ ہے بابا نے جو مجھے دیا تھا کہ مجھے لگا کہ پہلے میں اس کو ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں دوستو ہر کسی کے مند میں ایک سوال آتا ہوگا کہ کتنے دھند تھے وہ لوگ جو بابا کے ساتھ شریڑی میں رہا کرتے تھے جنہوں نے بابا کے ساتھ رہے ہوں وہ گھر دیکھے ہوں پرانی شریڑی دیکھی ہو تو وہ سب کیسا ہوگا ہر ویقتی سائن بھکت کہیں نہ کہیں اس کی کلپنا چرور کرتا ہوگا ایسے ہی کچھ سوال میرے مند میں بھی رہتے تھے اور بابا نے مجھے اتنا بڑا سو بھاگ دیا کہ میں نے بابا سے ساکشات بات کی اور کہتے ہیں اگر سوپن میں جب کبھی بابا آتے ہیں یا کوئی بھی آتا ہے تو سوپن کی باتیں اکثر ویقتی بھول جاتا ہے لیکن آج دوہزار گیارہ میں پہلی بار میں بابا سے ملا تھا حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ بابا سے پہلی بار میری نظریں تب ٹکرائی تھیں کہ جب مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ جس بابا کے چطر تھا جو گلے میں ڈالنے کا لوکٹ ہوتا ہے کسی میلے میں میں نے دیکھا تھا کہ جب میں برابر سے نکلا تھا جو لوکٹ تھا جو روڈ پر لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے لگا کے رکھتے ہیں تو ان کے اس میں ایک لوکٹ میں لگا ہوا تھا بابا کا فوٹو تو جیسے ہی میں برابر سے نکلا تھا تو وہ میرے ہاتھ سے ٹکرائیا تھا اور میری نظر اس لوکٹ پر پڑی تھی کہ ہاں اس میں بابا تھے لیکن اس وقت مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کون سائن ہوتے ہیں کون بابا ہیں یہ کون ہے کون نہیں ہے نہ ہی کبھی میں نے دھیان دیا لیکن وہ چیز میرے ماستکس پر کہیں نہ کہیں وہ لوکٹ آج بھی ہے اس سمیم بھی تھا اور جب میں پہلی بار جس مندر میں بابا کو ملا جب مجھے پتا چلا کہ یہ بابا ہے جب مجھے بابا نے میری انگلی پکڑی تھی تب مجھے اس لوکٹ کا دھیان آیا کہ اس چتر کو اس فوٹو کو بابا کو میں پہلے کبھی دیکھ پایا ہوں حالانکہ وہ بہت پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے اور ویسے بابا سے میری ملاقات 2011 میں ہوئی تھی تو آج جس گھٹنا کی بابا کے جس انوحب کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بہت پورا دیکھئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا بہت یہ سندر انوحب ہے ایک سمیہ ایسا تھا 18 دیکھیں وہ میں نے اس ڈائری میں لکھ بھی رکھا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہے دیکھیں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ میرے ہی ہاتھوں کا لکھا ہوا انوحب ہے جو اس وقت میں نے اس ڈائری میں لکھا تھا اب اگر میں اس کو پورا آپ کو پڑھ کر دکھاؤں گا تو سمیہ بہت لگے گا ویڈیو لنبی ہو جائے گی اور لگے گا کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں یہ اس میں کچھ بابا کے چتر بھی اسی سمیہ کے رکھے ہوئے ہیں جب میں انوحبت بابا کے لکھتا تھا تو تو اس کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں 18 دسمبر 2012 کی یہ گھٹنا اس میں لکھی ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں دوستو ہر ویکتی کے زیون میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھا ہوتے ہیں ایسا ہی کچھ اتار چڑھا ہوں میرے جیون میں آیا کہ میں اتنا زیادہ دکھی تھا اس وقت بہت پریشان تھا اور اس وقت میں سچے مند سے بابا کو پکار رہا تھا اور کچھ ایسے سوال میرے مند میں تھے میرے جیون میں تھے جو میں پوچھنا چاہتا تھا کسی سے لیکن کہتے ہیں کہ کچھ ایسے پرشن ہوتے ہیں جو آپ صرف اپنے ارادے سے کہہ سکتے ہیں نہ کسی ویکتی سے پوچھ سکتے ہیں نہ کسی کے سامنے بتا سکتے ہیں ایسی ہی کچھ منوستطی میری تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ کچھ بابا مجھے مل جائے اور میں بابا سے ان سوالوں کے جباب مانگوں اس رات میں سوپن میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک گاؤں سے گزر کر جا رہا ہوں جہاں گاؤں کے سائٹ سے ہی ایک بڑا سا پیپل کا پیڑ ہے اس پیپل کے پیڑ کے پاس میں ایک مندر دیکھتا ہوں ایک مندر ہے میرے مند میں ایسے ہی وچار آتا ہے کہ چلو کیوں نہ اس مندر میں درشن کر لیے جائیں ماتھا ٹیک کر چلتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ مندر کس کا ہے کہ وہ باہر سے ایک مندر دیکھا اور میں اس مندر میں ماتھا ٹیکنے کے اتیسے سے چلا جاتا ہوں مندر کے اندر فرویس کر کے دیکھتا ہوں کہ ایک لائن سے سب سے پہلے نارائن وشنو وشنو جی ہیں اس کے بعد بالا جی ہیں اور بالا جی کے بعد سب سے لاسٹ میں جا کر سائن بابا بیٹھے ہیں میں نے جا کر وشنو جی کے چلن سپرچ کیے اس کے بعد میں نے بالا جی کو پرنام کیا اور اس کے بعد جب میں سائن بابا کی طرف گیا اور بابا کو میں نے نمند کیا ہاتھ جوڑ کر تو بابا سیدھا میری اور دیکھتے ہیں اس وقت بابا پرتیما کے روپ میں ہی تھے کیول پرتیما سو روپ میں تھے ایسا کچھ نہیں ہے کہ بابا عویقتی کے روپ میں کھڑے تھے یا کیا تھا جیسے وہ انہیں پرتیما آئے تھیں وشنو جی کی بالا جی کی ویسے ہی بابا کی بھی پرتیما تھی میں نے انہیں بھاو سے بابا کو پرنام کیا ان کے چرن سپرز کی اور جیسے ہی میں تین قدم پیچھے ہٹ کے آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بابا اپنا یہ جو ایک پیر ہوتا ہے جو اس پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں دوسرے پیر پر بابا نے دھیرے سے وہ پیر ہٹا کر اپنا پیر نیچے رکھتے ہیں اور نیچے رکھنے کے بعد دونوں پیر جمین پر رکھنے کے بعد بابا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اسطحان سے اتر کر نیچے آتے ہیں میں وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا بابا آ کر مجھ سے بولتے نہیں ہیں وہ سیدھے میرے سامنے سے گزر جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ میرے سامنے سے گزرتے ہیں تو جس روم میں ہم ہیں جہاں پر وہ مندر ہے بابا اس کے ٹھیک سامنے جاتے ہیں اور سامنے ایک کھڑکی ہے جس کھڑکی سے باہر بابا باہر دیکھنا شروع کرتے ہیں اور باہر کی اور میں بھی بابا کے پیچھے پیچھے جا کر اور بابا کے پیچھے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑکی کے باہر کیا دیکھ رہے ہیں تو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ اس کھڑکی کے سامنے ایک گنگا ندی ہے کافی بڑی ندی ہے جس میں جلدھارہ کافی تیج ہے وہ پانی کا واہب تیج ہے اور بابا اسے دیکھ رہے ہیں سیدھا ایک ٹک وہ اس ندی کی اور دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے سے میں بھی دیکھ رہا ہوں اب ابھی تک ہم بابا کا یہ جو پیچھے جو جوڑا بانتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بابا کے یہیں تک ہے لیکن دوستو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کپڑے کو ہلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ بابا کے پیچھے یہاں تک آتا ہے یہاں تک نہیں ہے وہ جو کپڑا ہے بابا کے یہاں گھٹنوں تک پیچھے لٹک رہا ہے میں نے بہت اچھے سے بابا کے سٹکے کے کپڑے کو دیکھا ہے وہ یہاں تک لٹکا ہوا تھا اور وہ ہل رہا تھا اور اس وقت میں سوچ بھی رہا تھا میں نے اپنے مند میں کہا کہ بابا کا جوڑا اتنا لمبا لٹکا ہے ہم تو چھوٹا سمجھتے تھے اس کے بعد بابا میری اور آتے ہیں میں بابا کو کہتا ہوں کہ بابا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں تو بابا مجھ سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اور کہ تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو تب ہی بابا میرا ہاتھ پکڑ کر سامنے ایک اور ہال ہے اس اور لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں آؤ یہاں بیٹھیں گے یہاں کوئی نہیں آتا جب بابا اس ہال میں مجھے لے کر جاتے ہیں اور بابا نے اپنا ہاتھ میرے کندے پر رکھ رکھا ہے وہ ہال دوستو ایسا ہال ہے کہ اس کا نہ تو کوئی ایک چھوڑ دکھائی دیتا ہے نہ ہی کوئی اس کا دوسرا چھوڑ دکھائی دیتا ہے ایک بہت بڑا لمبا چھوڑا ہال سا ایک تھا جیسے ہی اس کے اندر ہم قدم رکھتے ہیں تو ہم میں دیکھتا ہوں کہ اس کے لاسٹ والے کونے میں بابا کا وستر لگا ہے جیسے دوارکہ مائی میں لگا ہے پتلیسی ایک چادر بچھی ہے سفید کلر کی اور پیچھے ایک تکیہ ہے اور سامنے وہ لکڑی کا بابا کے ہاتھ رکھنے کا ہے بابا وہاں بیٹھے ہیں جیسے ہی بابا کے ساتھ ساتھ میں اندر چلتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی جو اونچائی ہے وہ اتنی زیادہ نیچے آگئی کہ مجھے بلکل لیٹنا پڑ گیا تھا اور لیٹنے کے بعد جس طرح سے چھککلی یا سامپ رینکر چلتے ہیں میں بابا کے ساتھ ساتھ رینکر چل رہا ہوں اور بابا سیدھے کھڑے ہیں اور بابا کا آکار اتنا لمبا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ سائد گگن کو چھو رہا ہو یہ سب دیکھ کر میں بابا سے سیدھا میں نے بابا سے سوال گیا کہ ارے بابا یہ میرا یہاں دم گھٹا جا رہا ہے یہ میرے سر سے لگ گیا میری کمر سے اس کی چھتے لگ گئی اور آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں اور آپ یہاں رہ کیسے سکتے ہیں کیسے رہ لیتے ہیں تو بابا نے بڑی سندر مجھ سے ایک بات کہی بابا نے کہا کہ میرا ایسا کوئی میرا نہ تو کوئی آکار ہے اور نہ ہی مجھے یہاں رہنے کے لیے کسی ستھاند کی آوش شکتا ہے اتنا کہہ کر بابا نے اوپر اس طرح سے ہاتھ مارتے ہیں اس کے لئے انٹر پر اور وہ اپنے آپ ہی ایک ساماننے ہو جاتا ہے جیسے ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں وہ ساماننے سے ہو جاتا ہے تب ہی وہاں میں بابا سے کچھ اور بات کرتا چار پانچ لوگ ایک چھوٹی بچی کو لے کر وہاں دوڑتے ہوئے اندر آتے ہیں اور میں اور بابا سیدھے اٹھ کر اس بچی کے پاس چلے جاتے ہیں بابا اس وقت مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے اور سیدھا جا کر وہ اس بچی کو دیکھنے لگتے ہیں دیکھنے کے بعد میں بھی جا کر وہیں بیٹھتا ہوں سب لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سامنے ایک بزرگ ہیں جن کی عمر لگ بھگ ساٹھ ستر سال کے آس پاس رہی ہوگی جو بچی کے ساتھ آئے تھے تو بابا ان سے کہتے ہیں اشارہ میری طرف کر کے کہتے ہیں کہ ان محاصل سے میری ملاقات بہت دنوں کے بعد ہوئی ہے یہ بہت دنوں کے بعد مجھ سے بھیٹھ کرنے کے لئے آئے ہیں اور اب تم ان سے یہ کہو کہ یہ مجھے پیسے دیں کتنے دیں یہ بابا نے نہیں کہا لیکن بابا نے سامنے والے وقتی سے میری اور اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ یہ پیسے دیں اس وقت میں بھی بڑا مزاگ کے مون میں تھا اور ہس رہا تھا میں نے بابا سے ہستے ہوئے یہی کہا کہ ارے بابا کیوں مزاگ کرتے ہو آپ سب سے سے گلاب کا فول لیتے ہو اور مجھ سے آپ پیسے مانتے ہو میں پیسے نہیں دوں گا میں بھی گلاب کا فول ہی دوں گا اس پر بابا ہسے اور ہسنے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر بولے کہ مجھے تو تیری سردھا سے دیا گیا ایک پرنام ہی سوئیکار ہے مجھے کسی کے دھن یا کسی اور چیز کی آوشکتہ ہے ہی نہیں اور پھر وہ بابا میرے پاس آتے ہیں اور میرے کندے پر ہاتھ مار کر پیٹ تھپ تھپا کر مجھ سے کہتے ہیں تو چنتہ مت کر میں اس سمبند میں تو اس سے پھر کبھی بات کروں گا اور پریاس بھی کروں گا یہ دو شبد تھے بابا کے کہ میں پھر کبھی بات کروں گا پریاس بھی کروں گا کیونکہ بابا جو بچی تھی اس بچی کو دیکھنے میں ویست ہو گئے تھے اور مجھ سے بابا نہیں اتنا کہا دوستو تب ہی میری آنکھ کھل گئی اور صبح پانچ بج رہے تھے مجھے نہیں پتا کہ بابا مجھ سے کتنی پرتیکشہ کروائیں گے اور بابا کب اس بارے میں مجھ سے بات کریں گے حالانکہ بابا سے سوپن میں میری اس کے بعد دو بار اور بات ہوئی وہ انبھو میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا حالانکہ اس وشے پر بابا سے اس والے سمبند میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ سوپن الگ تھا جس میں بابا نے ہمیں پرانی اپنی شیلڈی ہی دکھائی تھی مجھے اور میری بہن کو اگر وہ انبھو آپ دیکھیں گے تو میں اس کے بعد اپنے اس انبھو پوشیر کروں گا کیونکہ اسی میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا دوستو میری آنکھ کھل گئی اس کے بعد صبح میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا سنگھاسن بن بایا لکڑی کا اور شیلڈی سے ہی میرے پاس 75 سال کی ہے جو اچانک سے اس دن میرے سامنے بابا کی بات کرنے لگے حالانکہ پہلے وہ کئی بابا کو نہیں مانتے تھے لیکن اس دن وہ انہوں نے بابا میں تھوڑی سی آستھا دکھائی تھی یا بابا کے بارے میں کچھ وارتالاب سے کی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کیجی انکل میں آپ کو بابا کی ایک پرتیما ہی دے دیتا ہوں کیونکہ مجھے وہ سپن بھی بہت اچھے سی آتا اور میں نے وہی پرتیما اور چنگہ سن اور گیارہ روپے اس پر رکھنے کے بعد میں نے پڑوس والے انکل کو دے دیا تھا جو انہوں نے بڑی ہی خوشی کے ساتھ رکھ لیا تو یہ میں نے سوچا یا میرے من کا بیچار تھا کہ کہ کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بابا کا یہی سندیج تھا بابا ان ویقتی کو اپنا بنانا چاہ رہے تھے اور کسی روپ میں بابا ان کے گھر جانا چاہتے تھے ان کے جیون میں افترط ہونا چاہتے تھے اس کے لئے بابا نے مجھے چنا اور سپن میں آ کر مجھے یہ آدیش دیا کہ میں ان ویقتی کو بابا کا مندر بابا کا چتر اور پرشاد بھیٹ کروں جو بابا کی لیلا تھی وہ بابا جانے اور میں نے وہی کیا جو بابا نے مجھے کہا اور اگلی ویڈیو میں میں پھر بتاؤں گا اپنے اور انوباب جبکہ بابا نے مجھے واسطب میں اپنی پرانی شیردی دکھائی تھی تو بنہے رہے گا ویڈیو میں اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے سائیرام اوم سائیرام اور ہمارا ادھارہ بحیق دیکھنا نہ بھولیں